کائناتی نگری کے متجسس دوستو کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ہماری زمین نے سورج نامی ستارے کے گرد ایک اور چکر مکمل کر لیا جس کا جشن ہم نے مختلف زمینی گوشوں پر انسان نامی مخلوق کو مناتے دیکھا یقینا یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا ہر گھڑی کائنات میں کھربوں سیارے اپنے ستاروں کے گرد چکر مکمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم چونکہ ذہین مخلوق کا تاج اپنے سروں پر سجائے ہوئے ہیں جو ہم پر یہ ذمہ داری آئید کرتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم بحیثیت ذہین مخلوق کے کہاں کھڑے ہیں سال کی شروعات ایک بہترین موقع ہوتا ہے جب ہر کوئی گزرے ہوئے سال سے اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ایک انوکھی شئے ہے جو دیگر جانداروں میں نہیں ہے مثلا آپ نے کبھی بلی یا بھیڑ بکری کو اپنے ماضی یا مستقبل کے لیے فکر مند نہیں دیکھا ہوگا یہ انسان کو شرف حاصل ہے کہ وہ وقت کو محسوس کرتا ہے اور اپنا مستقبل ماضی سے بہتر دیکھنے کی خواہش کرتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی معلوم کریں گے کہ سن 2021 میں وہ کونسی سائنسی اجادات یا تحقیقات تھیں جنہوں نے سائنس کے میدان میں انقلاب برپاک کیا اور وہ مستقبل کی سائنس پر کیسے اثر انداز ہوں گی آپ دیکھ رہے ہیں زیب نامہ اور میں ہوں محمد شاہ زیب صدیقی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ زیب نامہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کیجئے شکریہ دوستو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سال 2021 نسل انسانی کے لیے سائنسی لحاظ سے کافی اچھا ثابت ہوا ہے انسانوں نے انتہائی کم عرصے میں کرونا جیسے مرض کی ویکسین تیار کرنے سمیت کئی سائنسی کارنامے سرانجام دیئے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈگمگاتی معیشت کو سنبھالتا ہمارا ملک پاکستان اس سال بھی سائنسی میدان میں کہیں بھی نظر نہ آیا سائنس اور سائنسی دریافتوں کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک ملک یا گروہ کی جاگیر نہیں ہوا کرتی بلکہ تمام انسانیت کا مفاد ان سے وابستہ ہوتا ہے لہٰذا چلیے جانتے ہیں کہ سن 2021 میں دنیا سائنسی میدان میں کتنا آگے نکل چکی ہے ایک اندازے کی مطابق دنیا بھر میں 30 سے 40 فیصد افراد روزانہ کافی پیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ کافی کی پیداوار میں اضافہ ضروری ہو گیا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی مشکل یہ درپیش ہے کہ کافی کی فصل کی اچھی نشو نما کے لیے بہت زیادہ پانی خاد اور جگہ درکار ہوتی ہے اس کے علاوہ کٹائی کے بعد فیکٹریو کافی کے بیچ نکالنے اور انہیں تیار کرنے کے بعد استعمال شدہ پانی دریاؤں میں پھینک دیتی ہیں جس میں بہت سے زہریلے کیمیکلز بھی شامل ہوتے ہیں جس وجہ سے ماحول پر خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں مگر اب سائنسدانوں نے لیب میں سیل کلچر کی مدد سے کافی تیار کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے حیرت انگیز بات یہ ہے اس ایکسپیرمنٹ میں کافی کے پودے سے خلیوں کو حاصل کر کے لیب میں ان سیلز کو تمام ضروری اناثر فرام کیے جاتے ہیں اس سے خلیوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ پودے کا حصہ ہوں اور بدلے میں کافی کے بیج تیار ہو جاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جاندار چھوٹے خلیوں سے مل کر بنتے ہیں جس کے مرکز میں ڈی اینے موجود ہوتا ہے یوں سمجھیں کہ ڈی اینے ایک ایسا کیمیائی مادہ ہے جس میں جاندار کے جنسی خد و خال، حرکات اور جسم کی اندرونی بناوٹ کے بارے میں تمام معلومات کیمیائی حالت میں سٹور ہوتی ہیں ہمیں بچپن سے بیالوجی کی کتاب میں یہ پڑھایا جاتا رہا ہے کہ اگر سورج کی تیز شواؤں، ایکس ریز وغیرہ کی وجہ سے اس ڈی اینے میں خرابی آ جائے جسے ڈی اینے میں تبدیلی یا ڈی اینے میوٹیشن بھی کہا جاتا ہے تو خلیے کے نشونما پانے یعنی تقسیم ہونے کے عمل میں خرابی آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کینسر ہو جاتا ہے لیکن اب تک اہم سوال یہ تھا کہ کیا واقعی ڈی اینے میوٹیشن ہی کینسر کا باعث بنتی ہے سبتمبر دوہزار اکیس میں انسانی جسم پر رونما ہونے والے تل پر ایک تحقیق سامنے آئی جس میں یہ اشارے ملے ہیں کہ تل بھی ایک قسم کا کینسر ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسانی جلد پر تل اس وقت بنتے ہیں جب جلد میں سیاہ رنگ پیدا کرنے والے خلیے ڈی اینے میوٹیشن کی وجہ سے تیزی سے تقسیم ہو کر خلیوں کا جھرمٹ بنا لیتے ہیں اور ایسے جھرمٹ کو ہم تل یا مول کہتے ہیں اگرچہ تل بھی ایک طرح کے کینسر ہی ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے سیاہ رسولی بھی انہی خلیوں میں ڈی اینے میوٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر خلیوں میں ایک طرح کی تبدیلی کی وجہ سے دو مختلف چیزیں کیسے بن سکتی ہیں دونوں خلیوں کے مشاہدے سے معلوم ہوا ہے کہ سیاہ رسولی جیسا شدید کینسر کرنے میں انہی خلیوں میں موجود ایک پروٹین ای ٹی اے ڈی ٹو شامل ہے جو ڈی اینے میوٹیشن کے ساتھ ڈی اینے میں ایسے جین کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خلی محض معمولی تل بننے کی بجائے جال لیوہ رسولی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں زیابی تصمی مبتلا لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے دوہزار انیس کے ایک انتازے کے مطابق دنیا بھر میں ترے سٹھ کروڑ لوگ زیابی تصمی مبتلا ہے جن میں نوے فیصد تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے جسم میں انسولین بنانے والا عضو یعنی لب لبا بھرتی عمر کے ساتھ انسولین بنانے کی رفتار کم کر دیتا ہے زیابی تصمی اس قسم کو ٹائپ ٹو زیابی تصمی کہتے ہیں جس کا ذکر کرتے ہوئے عام زبان میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلا شخص شگر کے مرض میں مبتلا ہے ان مریضوں میں انسولین کی درکار مقدار کو قائم رکھنے کے لیے انسولین کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں مگر زیابی تصمی پہلی قسم ایسی ہے جس میں انسانی جسم کی قوت مدافت جرسیم سے لڑتے ہوئے جسم میں موجود لب لبے کے خلیوں کو نقصان پہنچا کر ہمیشہ کے لیے لاکارہ کر دیتی ہے یہ زیابی تصمی زیادہ تر بچوں میں دیکھی گئی ہے اور اس کی نتیجے میں انسانی جسم زندگی بھر کے لیے انسولین بنانے کے قابل نہیں رہتا لیکن دوہزار اکیس میں واشنگٹن یونیورسٹری کے سائنسدانوں نے حیرت انگیز تحقیق جاری کی ہے جس میں انہوں نے زیابی تصمی پہلی قسم میں مبتلا 63 سالہ مرد کے خون میں سٹم خلیے شامل کیے جن کی مدد سے جسم میں انسولین بنانے کی صلحیت واپس آ جاتی ہے ان تجربات کی نتائج خوش آئین تو ہے لیکن ابھی سائنسدانوں کو مزید کلینیکل تجربات کی ضرورت ہے دوستو جلائی دوہزار بیس میں ناسا کی طرف سے مریخ کی جانب ایک خلائی گاڑی بھیجی گئی جسے مارس پرسیورنس روور کہا جاتا ہے یہ خلائی گاڑی فروری دوہزار اکیس میں مریخ پر لینڈ کی اور تب سے یہ مریخی سطح پر مٹر گشتی کرنے میں مصروف ہے اس خلائی گاڑی نے مریخ پر جہاں کارپنڈائی آکسائٹ کو آکسیجن میں تبدیل کرنے کا کامیاب تجربہ کیا وہی اس نے مریخی سطح پر ہیلیکاپٹر اڑا کر تاریخ انسانی میں پہلی بار کسی اور سیارے پر ہیلیکاپٹر اڑانے کا کامیاب مظاہرہ بھی کیا اس خلائی گاڑی کو مریخ کے مشہور گڑھے جزیرو کریٹر میں اتارا کیا کیونکہ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ماضی میں اس جگہ پر کبھی پانی بہا ہوگا اور یہ گڑھا دراصل پانی کا طلاب ہوگا لیکن نومبر دوہزار اکیس میں اس خلائی گاڑی نے مریخی سطح میں سراخ کیے تو معلوم ہوا کہ یہ جگہ اربوں سال قبل کھولتے ہوئے لاوے کا طلاب تھا ان چٹانوں کی مزید جانچ سے سائنسدانوں کو ایسی مادنیات ملیں جن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان جمع ہوئے لاووں سے بنی چٹانوں پر کبھی پانی بھی بہا ہوگا یقینا اس خلائی گاڑی کی جانب سے یہ معلومات مریخ کو مزید بہتر جاننے میں ہمیں مدد فراہم کریں گی ویسے تو ملیریا کوئی نئی بیماری نہیں اور کئی سال تک دنیا میں سب سے زیادہ اموات ملیریا کے مرس میں مبتلا افراد کی ہوتی رہی صرف بریازم افریقہ میں سالانہ پانچ لاکھ لوگ ملیریا کے مرس میں مبتلا ہوتے ہیں جن میں ہزاروں دم توڑ جاتے ہیں متاثر ہونے اور مرنے والے افراد میں آدھے سے زیادہ تعداد پانچ سال سے کم عمر بچوں کی ہوتی ہے مگر سن دوہزار اکیس ملیریا کی ویکسین کے حوالے سے کافی کامیاب رہا جب اکتوبر دوہزار اکیس میں سائزدانوں کی جانب سے ملیریا کی پہلی ویکسین بنائی گئی خیال کیا جا رہا ہے کہ ملیریا کی ویکسین متعرف کرائے جانے کے بعد اس مرس پر کاپو پالیا جائے گا بارہ آگست دوہزار اٹھارہ کو ناسا کی جانب سے ایک مشن لانچ کیا گیا جسے پارکر سولر پروب کے نام سے جانا جاتا ہے آپ اس مشن کے متعلق تفصیلی ڈاکومنٹری زیب نامہ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں پارکر سولر پروب کا مقصد سن دوہزار تئیس تک ہمارے سورج کے انتہائی قریب جا کر معلومات اکٹھی کرنا ہے یہ اخلائی گاڑی انسان کی بنائی ہوئی پہلی مشین ہے جو کسی ستارے کا اتنے قریب سے مشاہدہ کر رہی ہے بہت سی شمسی سیٹلائٹس ہونے کے باوجود اس مشن کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ سائنس دان جو معلومات سورج سے کروڑوں کلومیٹر دور بھیٹھ کر حاصل نہیں کر پا رہے وہ معلومات کی اخلائی گاڑی ہمیں بھیجے سال دوہزار انیس میں پارکر سولر پروب جیسے جیسے سورج کے قریب جا رہا تھا تو سورج سے آنے والی شمسی ہواوں میں اس پر لگے مکنہ تیسی سینسر نے اپنے ماحول میں مکنہ تیسی میدان دیکھے تو اس میں ہمیں اتار چڑھاؤ نظر آیا سائنس دانوں کو شمسی ہواوں کے بارے میں معلوم تو تھا لیکن اس طرح کے زگ زگ اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ زمین سے کبھی نہیں کیا تھا سائنس دانوں نے مکنہ تیسی میدانوں کے اس بدلاؤ کو سوچ بیکس کا نام دیا مگر سائنس دانوں کو یہ جاننے میں دلچسپی ہوئی کہ سوچ بیکس بنتے کہاں سے ہیں اس بات کا جواب انہیں اس وقت ملا جب یہ خلائی گاڑی دسمبر دوہزار اکیس میں سورج کی بیرونی فضاء میں سے گزری اور خلائی گاڑی نے نوٹ کیا کہ سوچ بیکس اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب سورج کی سطح کے نیچے کنوکشن کا عمل ہوتا ہے جس وجہ سے مادہ اور مکنہ تیسی میدان تیسی سے باہر نکلتے ہیں فاضح رہے طبیعت کی اس طلاح میں کنوکشن کا عمل مادے گیس یا پلازما میں اس وقت ہوتا ہے جب مادے کا تھنڈا حصہ اپنی زیادہ کسافت کی وجہ سے گرم حصے کی جگہ لے لے ہمارا سورج پلازما سے بنا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ سوچ بیکس اس جگہ سے نکلتے ہیں جہاں موجود تھنڈا پلازما نیچے بیٹھ جائے اور گرم پلازما سورج کی سطح پر آ جائے سال دوہزار اکیس کے آخر میں یعنی پچیس دسمبر دوہزار اکیس کو ناسا نے دس ارب ڈالر کی مالیت کی سب سے بڑی دوربین خلا میں بھیجی یہ دوربین نہ صرف حبل خلائی دوربین سے حجم میں بڑی ہے بلکہ یہ حبل کے برعکس زمین کے گرد نہیں بلکہ سورج کے گرد چکر لگائے گی لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائزدان اس دوربین کو خلا میں اس مقام پر تنہا کیوں بھیجنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ حبل کی طرح عام روشنی میں مشاہدہ نہیں کرے گی بلکہ انفراریٹ روشنی میں مشاہدات کرے گی اور اسی وجہ سے اسے زمین سے دور رکھا گیا ہے کیونکہ زمین اور اس پر موجود جاندار گرمی خارج کرتے ہیں جس وجہ سے انفراریٹ روشنی میں ہونے والے مشاہدات میں خلل آ جاتا ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حبل ٹیلیسکوپ زمین کے گرد چکر لگاتی ہے جس وجہ سے کبھی دن اور کبھی رات میں سفر کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوربین کسی بھی کہکشا یا ستارے کا مشاہدہ لگاتار چوبیس گھنٹے تک نہیں کر سکتی اسی وجہ سے جیمز ویب کو زمین سے دور رکھا گیا تاکہ بینہ کسی مداخلت کے مشاہدات کیے جا سکیں ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ انفراریٹ میں ہی کیوں دیکھے گی عام روشنی میں کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر جگہ کاؤسمک ڈسٹ موجود ہے جو عام روشنی کو جذب کر لیتی ہے لیکن انفراریٹ روشنی کو نہیں رکھتی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انفراریٹ کی مدد سے ان کاؤسمک ڈسٹ کے بادلوں کے پیچھے کی کائنات میں بھی جھانک سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ جس مقام پر بھیجی جا رہی ہے اسے لیگرانچ پوائنٹ ٹو کہا جاتا ہے طبیعت میں لیگرانچ پوائنٹس کسی بھی مداری نظام میں موجود وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں دونوں اجزام کی کشی سے سکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے زمین اور سورج کے مداری نظام میں پانچ لیگرانچ پوائنٹ موجود ہیں لیگرانچ پوائنٹ ٹو پر سورج اور زمین اس کے اقب پر موجود ہوں گے جس وجہ سے یہ دوربین کسی بھی کائناتی جسم کا بہت جائزہ کر سکے گی دوستو اس ٹیلیسکوپ کی لانچنگ کے موقع پر زیب نامہ یوٹیوب چینل پر آدھے گھنٹے پر مبنی تفصیلی ڈاکیمنٹری بھی پبلش کی گئی تھی آپ مزید تفصیلات جاننے کے لیے وہ ڈاکیمنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ سے جلد ایک نئی ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گھروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ